آپ آج ہو ادھر آج ہو ادھر آکے بات کرو آپ نراز نہ ہو بھائی کوئی بات نہیں زبردہ یہ چیز یہ بات ہوئی نا انڈیا بھی زندہ بات پاکستان بھی زندہ بات حب الوطنی من الیمان جو ایمان وطن سے محبت کرتے وہ ایمان سے محبت کرتے کیا آپ کو پتے کیا آپ کو پتے پتہ نہیں ہے نا نہیں نہیں یہ آپ نے دل کو دکھ ہوتا ہے تمہیں دکھ ہوتا ہے وہ ہندو ہے ایدھر تو آئے ایسے نہیں اب ہندو کیا ایسا لفظ ہے ہندو چائنا نہیں ہے غیر مسلم ہندو کیا ہندو کو ہم کہتے ہیں کہ ہندو پتہ نہیں دشمن ہے ہمارا اس کا جواب دیں کہ چائنا بھی تو نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ وہ جو بھائی گصہ کر کے گیا نا وہ ہندو نام سے نہیں کر کے وہ مودی سے کر کے گیا کشمیر کا مسئلہ نہیں بتا آپ کو کشمیر میں مودی کیا کیا کر رہا ہے دنیا بجر کے ڈال پر موٹی نے لگا ہے آپ دیکھیں یہ مسلمان نہیں ہم سب الحمدللہ مسلمان ہم مسلمان ہم مسلمان ہمیں کیوں محبت ڈالے ہمارا ہمارا مذہب ہیتے لیکن اس طرح نہیں کہتے نا کہ یہ کہتے ہیں مودی زندہ آباد یہ کہتے ہیں پلان زندہ آباد یہ کہتے ہیں پلان زندہ آباد نمسکر دستو میرے نامان و دیمانو آپ دیکھ رہے ہیں نیسن بروپ مودی کے فین دنیا بھر میں ہیں اس میں ایک ہے آبی ڈالی جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں حالی میں وہ سوچال میڈیا کے اوپر بھارت کے اندر بہت زیادہ وائرل ہوئے تھے جب وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک مودی ہونا چاہیے ابھی ہم آپ کو جو ویڈیو دکھائیں گے اس میں آبی ڈالی کے اوپر کچھ پاکستانی ٹوٹ پڑے ہیں گصہ ہو گئے ہیں لڑنے لگے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر رہ کر پی ایم مودی کی بڑھائی کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو ہے ریل انٹرینمنٹ کا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم لوگ بات کریں گے اس ٹاپک کے اوپر جب سے انٹرنیشنل رینکنگ کی رپورٹ آئی ہے جس میں پی ایم مودی جو کہ انڈیا کے پرائم نیسٹر ہے نمبر ون پہ آئے ہیں پاپولیرٹی کے حوالے سے مجھے بہت سی میلز آئی ہیں کہ آبید بھائی کی بات کی جائے اس ٹاپک کے اوپر آبید بھائی سے پوچھا جائے کہ ان کی کیسی فیلنگ ہے میں آیا ہوں آبید بھائی کے پاس ان سے بات کریں گے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو پاپولیرٹی ہے سکسٹی سیون پرسنٹ جو ووٹنگ آئی ہے وہ انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر مودی کے حق میں آئی ہے اس سے پہلے بھی وہ نمبر ون رہ چکے ہیں اب پھر یہ اس میں آیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ پہلے تو یہ بتائیں اب آپ ان کے لیے کیا پیغام ہے میں جی سب سے پہلے تو مودی جی کا نام جا آئے گا وہاں آپ کو پتا ہے میں خوشی فیل کرتا ہوں کیونکہ ٹیلنٹڈ انسان کو جو ہے نا طریف کریں اس کو اپیشیٹ کریں یہ اچھی چیز ہے تو مودی صاحب جو ہے نا ان کے لیے اب آپ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے نمبر پہ بھی آئے تھے اب دنیا میں موسٹ پاپولر لیڈر جو ہے نا وہ مانے جا رہے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ بتا رہے تھے دیکھ سکسٹی سیون پرسنٹ پتہ نہیں سیونٹی سیون پرسنٹ لوگوں نے انہیں پسند گئی اب مجھے یہ بتائیں یہ جو گنتی ہوئی ہے ایکزیمپل دے رہا ہوں یہ گنتی جو ہوئی ہے یہ پاکستان میں تو نہیں ہوئی یا انڈیا میں تو نہیں ہوئی میرے خیال سے مجھے زیادہ نالیج نہیں ہے لیکن میرے خیال سے یہ جو رینکنگ ہوتی ہے نا یہ سوشل میڈیا سے دیکھا جاتا ہے پاکستان میں بھی پاپولیٹی ہے پاپولیٹی ہے تو میں بات کر رہا ہوں اگر پاپولر نہ ہوتے تو میں کیوں کرتا ہوں تو بات ساری بتانے کی یہ کہ نہ انڈیا نے ان کی طریف کی نہ ہم نے کی یہ پوری دنیا نے کہا کہ وہ سکسٹی سیون پرسنٹ جو ہے نا وہ تقریباً موس پاپولر لیٹر دنیا کے وہ مانے جا رہے ہیں اچھا وہ کس بیس پہ مانے جاتے ہیں ایمی تو کوئی پاپولر نہیں اس کے لئے انہوں نے کر کے دکھایا ہے ابھی دیکھئے موڈی صاحب ان کی طریف پاکستان بھی کرتا ہے مطلب پوری دنیا ان کی چائنہ ایون کے چائنہ چائنہ کو آپ لیجئے جس کے ساتھ اس ٹیم لڈاگ میں ان کی جنگ چل رہی ہے تو چائنہ میں بھی وہ پاپولر ہیں ابھی آپ یہ دیکھئے لڈاگ کی آپ بات کیجئے موڈی صاحب خود لڈاگ پہنچے ہوئے تھے اب لڈاگ وہ کوئی جنگ کروانے یا بم پھڑوانے تو نہیں گئے وہ وہ پیس کے لئے گئے ہیں وہ چاہتے ہیں دیکھئے اب دیکھئے ایک جنگ کا سماہ ہو بھی پرپیڈ کا ہے جہاں جنگ کا سماہ ہو تو وہ تو اپنی فوج کو سب نہیں کہنا ہے کہ بھائی آپ سارے ریڈی ہوگے بھر رو یہ ہو جانا ہے لیکن اندر سے سلسلہ جو ہے میں آپ کو بڑی صحیح بات بتا رہا ہوں اندر سے سلسلہ پیس کا ہے یہ انشاءاللہ اس کا معاملہ بھی حل ہو جانا ہے دے آنے والے ٹائموں میں دیکھئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ کھل کے نہیں بات کر سکتے ہیں لیکن کچھ اشارتاً میں نے آپ کو ہر چیز سمجھائی تھی کہ جب میں اپنی جگہ سے باہر نکلوں گا اور دیکھنے والا مجھے کہے گا کہ یار وہ غدار آگیا ہے اچھا غدار مجھے کیوں کہا جاتا ہے مودی کی طریف کرتے ہیں اچھا مودی کی طریف کرتا ہوں آپ کے پولٹیشن بھی کر رہی ہے آپ یقین کریں سب سے پہلے جب میں نے مودی صاحب کی طریف کی پاکستان میں کھڑے ہوگے وہ بھی بزار میں کھڑے ہوگے بزار میں کھڑے ہوگے مودی صدر لوگ کرتے ہیں نفرت مودی تو ایسے جیسے زہر ہے ان لوگوں کے لئے یہ کس کا نام لے رہا ہے مودی کو نفرت سمجھتے ہیں لوگ ادھر مودی کو ایسے سمجھتے ہیں کچھ زہر کا ٹیبلٹ ہے اور اندر لے گے تو بس مر گئے دیکھئے میں مودی جی کی طریف اس لئے کرتا ہوں میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ مجھے کسی سے کوئی وہ چیز نہیں ہے مودی صاحب کی طریف اس لئے کرتا ہوں کہ یہ جینیس آدمی ہے دیکھنے میں کرتا پجاما ہمیشہ میں کہتا ہوں ایک کرتا اور ایک پجاما کیا ہے اس بندے کا اب کرتا پجاما دوہزار پے والا پیننے والا انسان ڈیڑھ سو ارب کی عبادی کا وہ وزیر اعظم ہے تو وہ ڈیڑھ سو کروڑ کی عبادی کا وزیر اعظم ہے تو وہ دیکھئے نا کہ وہ انسان کیا نہیں کرتا سمپل انسان سمپل مین پاکستان کا کوئی پرائم نیسٹر یا کوئی لیڈر ایسے نمبر ون رینکنگ پر آ سکتا ہے نوڈوٹ امران خان صاحب کی اگر بات کریں تو ان کی پاپولیٹی پوری دنیا میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے پوری زندگی کسی سے ریلیشن بنائے ہیں تو وہ بھی لالش میں بنائے ہیں آپ نے پوری زندگی کسی ملک کے ساتھ آپ چلے ہیں تو ہمیشہ بلیک میلی کے چکر میں چلے ہیں اور چلو آپ نے کسی کو بلیک میل کرنا ہے کسی اور ملک کے ساتھ آپ مل گئے ہو تو اپنے ملک کا تو فائدہ کرو اپنے ملک کا تو کرو اب موڈی صاحب نے پوری دنیا میں کبھی کسی بگاڑی نہیں ہے چائنا جو ملک جو نفرت کا اسٹم بن رہا ہے میں اگر پیچھے دکھائیں کہ کیسے وہ موڈی صاحب کی بات پر کیسے جون دینا بھائی رہاں اگر آپ بات کرنا چاہے کہ کیا ملک حسی کیوں آئی آپ کو بھائی نے مزا کے کہتے ہیں بھائی انڈیا سے دیکھا یہی بات ہے ادھر پاکستان میں یہی موسلی سوچ ہے ہاں بتائیں آپ انڈیا سے نہیں بھائی میں پاکستانی ہوں آپ جیسا بھائی ہوں صرف ارلا نے تھوڑی سمعی دے دی ہے کہ جو بندہ کر رہے ہیں اس کی طریف کر دینی چاہیے تو وہ اس صاحب سے ہم طریف کر رہے ہیں موڈی صاحب کی کہ موڈی صاحب دنیا کے پانچویں نمبر پر آ چکے ہیں آپ آج ہو ادھر آج ہو ادھر آکے بات کرو آپ نراز نہ ہو بھائی آج ہے آج ہے پاکستان زندہ بھائی زبردہ یہ چیز یہ بات ہوئی نا انڈیا بھی زندہ بھائی پاکستان بھی زندہ بھائی حب الوطنی من الیمان دل کو دکھ ہوتا ہے مجھ میں تمہیں دکھ ہوتا ہے وہ ہندو ہے بھائی بھائی اس کے بارے میں دو منٹ ٹوکنگ سن لے میں بول جاؤں گا ہم لوگوں نے ہم نے تو ریکارڈنگ کرنی ہے چلے جانا ہے بعض میں آبیز بھائی کے لیے اب سمجھ آگے میں کھل کے کیوں نہیں بولتا ہوں اچھا اب ایک اور بات سنیے گا ہم لوگوں نے شروع سے اپنے دماغ میں پتا کیا بٹھایا گیا ہمارے دماغ میں کہ انڈیا ہمارے جو جندریشن ہے جو لوگ آپ دو منٹ دھیان میری طرف کیجئے جو جندریشن ہے آج کل کی دیکھئے آپ میرے ساتھ گئے آپ نے دیکھا چھوٹ چھوٹے بچے سکول نہیں جاتے جن کے بعد پہنے کو کپڑے نہیں ہیں ذرا بات پہ گھوڑ کیجئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہوں وہ لوگ ہیں ہمارے پاکستان کا فیوچر بھائی جان ان بچوں نے بڑے ہو کے کوئی بچہ انجینئر بنے گا کوئی ڈاکٹر بنے گا کچھ بنے گا اگر آپ ان بچوں کو پڑھاؤ گے نہیں تو وہ بچے ایسے جاہل بنیں گے جنہیں پتہ ہی نہیں ہوگا دنیا میں کیا چل رہا ہے دنیا پیس مانگ رہی ہے آپ کا دماغ ابھی بھی وہ دین پیڑا ہوا ہے اوہ بھائی دین سر 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 سنیے مجھے کھل پر بولنے دیجی اب مجھے بولنے دیجی جب شیڑ دیا تو بولنے دیجی دین اسلام کیا کہتا ہے دین اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے دین اسلام تو جھگڑا کہتا ہی نہیں ہے صرف جاہل لوگوں نے وہ لوگ جنہوں نے پیسہ بنانے کے لئے اسلام کا بھی مزاق بنایا ان لوگوں نے اسلام کا ایسا مزاق بنایا اپنے مطلب کے لئے دیکھئے جہاں جو حدیث ان کے مطلب میں آتی وہ حدیث تو ہمیں سنا دیں گے جو حدیث انہیں نقصان دیتی وہ حدیث کبھی نہیں سنائیں گے ہمارا دین تو کہتا ہے کہ غیر مسلم سے بھی جپی ڈال کے دوست بناو اس کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھو اس کے ساتھ تجارت کرو اس کے ساتھ بزنس کرو اب ہندو کیا ایسا لفظ ہے ہندو چائنا نہیں ہے غیر مسلم ہندو کیا ہے ہندو کیا ہے تو کشمیر کا مسئلہ نہیں پتا آپ کو کشمیر میں موڈی کیا کیا کروارا فجر کی ذان پر پبندی موڈی نہیں لگائی انڈیا میں فجر کی ذان پر پبندی موڈی اور ادھر نہیں ادھر ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا آنا چیز کون آئے وزیراعظم کیا ہے ہم کہتے ہیں آپ آؤ وزیراعظم میں آؤ وزیراعظم یہ آئے وزیراعظم اسلام آئے لیکن وہ آئے جو اس ملک کو اوپر لے کے جائے جس کی ترقی کریں ہم وہ چاہتے ہیں یہ ملک تب تک ترقی نہیں کرے گا جب تک یہ سود نہیں ختم ہوگا تو بھئی سر یہ ہاں جی یہ ہی رونا وہ آفید بھائی رو رہے ہیں نہیں میں وہ بھائی کی بات کہا رہا ہوں کہ جو غصہ کر کے گئے ہیں ہندو لفظ پر غصہ نہیں کر کے گئے ٹھیک ہے ہندو کی بات نہیں ہے ادھر سے کوئی ہندو آ جاتا ہے تو ادھر کیا ہم اس کو مار دیتے ہیں کارڈ کے پھینک جاتے ہیں کیونکہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے ہم غصہ کرنا پڑے گا اب دیکھیں یہ مسلمان نہیں ہیں ہم سب الحمدللہ مسلمان ہم مسلمان ہمارا مذہب ہیتے لیکن اس طرح نہیں کہتے یہ کہتے ہیں مدی زندہ بات یہ کہتے ہیں پلان زندہ بات ایک بندے کو زندہ بات کہنا چاہے جو مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہیں امران خان کو کہہ دیں نواز شریف کو کہہ دیں میرے بھائی یہ بتائیں میں آپ سے زیادہ محبت ہے یہ بتائیں کہ کیا آپ 75 سال سے نفرتیں کی ہیں کی ہیں کوئی فائدہ ہوا ہے یہ بتائیں پھر آگے ہم پھر نفرتیں عابد بھائی ہم بھی کہیں گے جنگ ہے انڈیا کے ساتھ جنگ ہے کوئی فائدہ ہوا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤ مودی مسلمانوں پر کیوں ظلم کر رہے کیوں وہ کر رہے ظلم یہ بتاؤ نا میں آپ کو آپ کہیں زمان پر میں کیا ہوا ہے وہ میں نے مودی نہیں آیا تھا وہاں پر کس نے ظلم کی میرے بات سنو ہم اس نے کہا مودی کی بات کیا نہیں اس نے مودی کی بات کیا میں مودی کی بات کر رہا ہوں میں مودی کی بات کر رہا ہوں میں الحمدللہ مسلم ہوں میں مسلم ہوں زلل شاں جو مر آیا ہے جس کی جان گئی ہے کو Aquiis نے کس نے مارا ہے میرے بات سنو جب ہی دھر بھی کوئی انسانیت نہیں ہوگا جیدر بھی کوئی انسانیت نہیں ہوگا تو یہی ہوگا آپ کے اوپر بھی غلط بات کرے گا دو بات بھی غلط نکالے گا اس ملک کے خلاف یقین مانگ لو شام تک تمہارا پتے بھی نہیں چلے گا اس نے مدی کی بات کی میں نے مدی کی جواب دیا میں یہ بھی کہہ رہا جو وطن سے محبت کرتے ہیں وہ ایمان سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی ہے مجھے صرف بات بتا نہیں نہیں بات سنو آپ کے محلے میں صحیح بات بتانا ہے کوئی اچھا کام کر رہا ہو لوگوں کا بھلا کر رہا ہو وہ چاہے ہندو وہ چاہے مسلمان ہو وہ لوگوں کو فائدہ پوچھا رہا ہو غریب آدمی کو روٹی سستی پوچھا رہا ہو آپ اسے اچھا کہو گے کہ برا کو میں اس کے اچھا کہوں گے لیکن جو غلط کرے گا مودی کو پوری دنیا کہہ رہی ہے میں اچھا ہے اگر میں نے اس کا سر نہ کٹھا ہے تو میں مسلمان ہوں ہم مسلمان ہیں ہم روزے رکھتے ہیں رمضان المبارک کے پیارے مہین ہیں ادھر ہزار لوگ روزے نہیں رکھتے ہمارے سامنے کوئی چیزیں کہتے ہیں میں آپ کو نہیں بتا دوں کہ میں نے روزے ہے ہمارے پختنخواہ میں تم روزے نہ رکھو تمہارا تمہارا سات نسل تک لوگ یاد رکھے گا کہ میرے باپ نے روزے نہیں رکھتا دوستو جس دیس کے لوگ یہ مانتے ہوں کہ جو موائل کا عویس کار کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کو خراب کرنے کیلئے کیا گیا ہے تو ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے پردھان منتی نرین موڈی کی بڑھائی اور جو فیمس لسٹ ہے ٹاپ ٹین جو فیمس لسٹ نکلتی ہے جو پولیٹیشن ہوتے ہیں وہ جو ہے پوری ورڈ کے اندر الگ الگ سنسطہ نکالتی ہیں ہر ایک سنسطہ پردھان منتی نرین موڈی کا نام ہی کیوں نکالتی ہے یہ ایک سوچنے والی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ فورپس نے نکالا پھر بلو ورڈ نے نکالا اس کے علاوہ بہت ساری کنٹیز کے میکجین ہیں نیوز والے ہیں جو سروے کراتے ہیں اس کے بعد میں لسٹ جاری ہوتی ہیں ہر بار پردھان منتی نرین موڈی ٹاپ پر کیوں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ان کو دنیا مانتی ہے ان کے کام کو دنیا مانتی ہے بھارت کے ترقی جو ہوئی ہے پردھان منتی نرین موڈی کے ٹائم میں وہ جادہ ہوئی ہے اس وجہ سے یہ ہمیں ایسا سب سے فیمس نیتا بنے رہتے ہیں پوری دنیا کے اندر امریکہ دنیا کے اندر سپر پاور کہی جاتی ہے لیکن ان کے جو راکھپت ہیں وہ بھی جو ہے پردھان منتی نرین موڈی کے سامنے نہیں ٹک پاتے ہیں چائنا ہو گیا روس ہو گیا فرانس ہو گیا مطلب اگر بات کی جائے کہ ہر ایک دیس کے اندر جیادہ لوگ کس کو جانتے ہیں پورے ورڈ کے ایک نیتا کو حک chapters ہر خ کولت وہ ہے گیا نین موڈی کے بارے میں وہ کہتے ہیں بھارت کی جو پردھان منتی نرین موڈی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اپنے دیس کے لئے اچھا کام کر رہے ہیں گریبوں کو روٹی دے رہے ہیں پیسہ دے رہے ہیں ابھی دلی میسے کہ Sang킨 کہ پردھان منتی نرین موڈی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان ہی کے تینے ور میں gen日味 subin ایک نوڈی بنیا ہے دنیا کی بھارت اس کے علاوہ جو پچھلا اگر کچھ ٹائم اٹھا کے ہم دیکھ لیں اس میں میک ان انڈیا ایک کیمپین لانچ کی گئی جس کے ثروب بہت سارے جو پروڈیکٹ تھے وہ بھارت کے اندر بننے لگے چاہے وہ چائنیز کمپنی ہو لیکن وہ بنتے بھارت کے اندر تھے اس کے بعد میں ہی بھارت کے اندر وہ سیل ہو پاتے تھے آپ نے نام سنا ہوگا ٹیسلا کا ٹیسلا نے کہا تھا کہ ہم اپنا مینوفیکٹرین پلانٹ یہاں پر نہیں لگائیں گے جس کے کاران گورنمنٹ نے ان کو اجازت ہی نہیں دی کہ آپ اپنی گاڑیاں ہمارے یہاں پر سیل کر سکتے ہیں جب تک آپ ہمارے یہاں پر پلانٹ نہیں لگائیں گے تب تک آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس بات سے اندرہ لگا لیجئے کہ گورنمنٹ جو لوکل پروڈیکٹ ہے ان کے ساتھ میں جو باہر کے بڑی کمپنیاں ہیں ان کو ابھی ایک چاند دے رہی ہے تو یہاں پر ان کو فیکٹری لگانا پڑے گا جس سے یہاں پر روزگار وکسٹ ہوگا ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ بہو زیادہ بڑے فین بن گئے آبیدلی پرانمنٹ نے موڈی کے لیکن جو وہاں کے کٹر لوگ ہیں ان کا موڈی کا وہی چہرہ نظر آتا ہے وہ جو کہتے ہیں گجرات کا کسائی صرف ان کو وہی رکھائی پڑتا ہے جبکہ سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو بری کر دیا گیا ہے ان کے سود کا نجام اگر ختم کر دیا جائے مطلب بیاج کے اگر وہاں پر چیزیں ختم کر دی جائیں پاکستان کے اندر تو ترقی کر سکتے ہیں یہ خواب ہے پاکستانیوں کا پورا وارڈ اس سمیں بینکنگ سسٹم کے اوپر کام کر رہا ہے اور بینکنگ سسٹم کے وجہ سے ہی بہت ساری کنٹری ڈبلپ ہوتی ہیں بہت ساری کنٹری گرو کرتی ہیں جب کوئی دیش کی بینگ دیوالیا ہوتی ہے تو اس دیش کا ایک نومک پورا سسٹم ہیل جاتا ہے اور ان پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں بند کر دی جائے تو ان کا دیش ترقی کر سکتا ہے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ڈبلپ کنٹری ہیں سب سود بیاج کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں ان کو دراصل میں اصل وجہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کا ایڈیوکیشن سسٹم اتنا خراب ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمیشہ ہر ایک چیز کو دھرم کی چسمے سے دیکھتے ہیں اور ہندو مسلم نون مسلم ان کے اوپر ان کا بہت زیادہ ویسواس ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ صرف مسلم مسلم جو ہے وہی دوست ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ چائنہ مسلم گنٹری ہے 90% چیزیں جو پاکستان اپنے یہاں پر مانگواتا ہے وہ چائنہ سے مانگواتا ہے اور لوگ آرام سے پہنتے ہیں اس میں ان کو نون مسلم مسلم نظر نہیں آتا ہے جب بھی کبھی دکت ہوتی ہے تو یہ ہاتھ کرا پیسے مانگنے بھی وہی پر پہنچ جاتے ہیں تب ان کو نون مسلم مسلم نظر نہیں آتا ہے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو مسلم مسلم کا تو بننا چاہیے جیسے افغانستان ہے تو ان سے بننی چاہیے لیکن نہیں بنتی ہی راہ کنان سیریہ جن کے اگل بگل کے کنٹری ہیں بانگلہ دیش ہو گیا کسی سے بھی ان کی نہیں بنتی ہے سب مسلم کنٹری ہیں تو ان کے من کے اندر یہ جو ایک کیڑا اوٹپن ہو رہا ہے بہت ہی غلط ہے سمجھے اور یہ دنیا کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ہیں یہ لگ بگ پانچ سو سال پہلے والی جنگی جی رہے ہیں اسی وجہ سے آج ان کی یہ حالت ہے اسی وجہ سے آنٹے کے لئے پریشان ہے اگر ہم سو سال پہلے جائیں تو لوگ جو ہے کھانے کے لئے پریشان ہوتے تھے آج وہی حالت جو ہے پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں اگر اسی طریقے کی سوچ رکھیں گے تو آنے والا سمیں پاکستان کے لئے اور خراب ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو